اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی سپیشل میں میں ہوں آپ کا مذہبان عمر بخت ہر انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے اور ان کی تکمیل کے لیے خوب جد و جہد کرتا ہے آج سیف سٹی سپیشل میں ہم نے ایک ایسی ہی شخصیت کو مدو کیا ہے جن سے مل کر آپ کو احساس ہوگا کہ خواب پورا کرنے کی کوئی عمر نہیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں اپنا کوئی بھی خواب پورا کر سکتے ہیں آج کے ہمارے مہمان بیس سال تک پاکستان آرمی کا حصہ رہے اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف چل پڑے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اداکار اور موڈل اورنگزیب مرزا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر برکوٹی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سیف سٹی ویب ٹی وی کو بہت شکریہ سٹارٹنگ فرمیور پاسٹ کیریر ایک بہت ہی سیریس پروفیشن لیٹنان کرنل رہتائیڈ فرم آرمی ایک 360 کا اینگل total opposition and total a different profession یہ چینج کس طرح کیسے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ چینج is always good وہ کہتے ہیں نا پانی بھی اگر ایک جگہ stagnant ہو جاتا دے تو بو دے جاتا ہے تو I wanted some change in life it's not کہ میں profession اپنے انجوائی نہیں کر رہا تھا الحمدللہ I've had the best career فوج سے بہتر تو کوئی profession ہے ہی نہیں نہ صرف پاکستان کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں تو آرمی سے بہتر profession نہیں ہو سکتا لیکن میرے بیس سال ہو گئے تھے and I thought I wanted to do something else with life you know تو اس لیے میں نے کہا جب کچھ تبدیلی لانی ہے تو پھر total تبدیلی ہو تو 360 degrees totally change ہو اچھا اوروں سے normally ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی either کوئی novice user ہو یا کسی کے گھر میں already کوئی ہو already کسی کے گھر میں ہو showbiz سے تو it's fine اور کوئی بندہ new آرہا ہو showbiz میں تو بڑی ایک resistance ہوتی ہے either from the family from the colleagues from anywhere so کیا مشکل تھا اس profession کے بعد ادھر آنا گھر والوں کی طرف سے یا colleagues کی طرف سے کوئی opposition کسی نے کہا یار کدھر چلنا ہے کوئی بھی نہیں تھا objection at all everybody was like yeah you know تم میڈیا میں جاؤ گے modeling کرو گے acting کرو گے ضرور کرو ہا میری wife کی طرف سے تھوڑا سا تھا she was like وہ میڈیا سے تھوڑا سا اتنی خوش نہیں تھی میرے آنے میں but اب جب میرا وہ کام دیکھنا شروع ہوئی ہے کام آنا شروع ہو گیا سکرین پہ now she's very happy اور وہ کہتی یار یہ تو اچھا کام کہہ رہے ہوں اور پتہ ہے اصل میں فوج میں کے بعد اس میری فیل میں آنے کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ میرے ذہن میں تھا کہ جو certain taboos ہوتے ہیں ہماری life میں ہمارے ذہنوں میں کہ جی ایک specific zone ہے ایک specific کام ہے اس کے بعد آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس particular عمر میں آپ کو یہ ختم کر دینا چاہیے یا نئے چیز کر لینے چاہیے وہ certain things میں نے سوچا کہ نہیں وہ ختم کرنا چاہیے ہمارے جب آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سے ویسے بھی change is never easy and change is never acceptable لوگ بڑی مشکل سے change کو but change is always good exactly اچھا پہلے فوج میں ہائے رنگ پہ سرکیا اس کے بعد آپ بہر چلے گے then وہاں پہ سرکیا then again شو بیس میں آگے کہ یہ آپ غیر مستقل مزاج ہی ہیں کوئی سرہ تو مستقل مزاج ہی ہیں I really like that question I think آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقل مزاجی نہیں ہے لیکن مستقل مزاجی دہ ہونا ہی change ہے and I think that is what is important to have in life ہم لوگ سوچتے ہیں ایک چیز کر رہے ہیں بس کرتے رہو کیونکہ consistency بہت important yes consistency بہت important ہے لیکن ایک particular time frame میں اس کے بعد تبدیلی لازمی ہے اس چیز کو exciting کرنے کے لئے جس طرح آپ کو میں example لیتا ہوں ایک couple کی example لے لیں husband and wife کی example لیں consistently ہو جائیں گے تو 10 سال بعد کمپیٹیشن and there are many people who are struggling youngsters کو بہت مشکل سے کام ملتا ہے کیا آپ کے لئے لئے تھا میں مجھے جو لوگ ملے کام بہت اچھا میں کر سکا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جس age bracket میں میں ہوں اس time پر نوملی لوگ چھوڑ جاتے تو شاید اتنا زیادہ کمپیٹیشن نہیں تھا میری specific age group کے لحاظ سے اور like youngsters جو 21 سال کے بچے بچیاں ہوتے ان کے لئے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کہ there have to be a certain figure they have to be a certain look صرف تب انکو یہ جاتا ہے تو میرے لئے وہ تھوڑا سا مجھے facilitate یہ دل میرا ڈراما ہے وہ پہلا میرا venture تھا احسن تالش ڈریکٹر ہے اس میں میں نے کام کیا تھا i got a call from them and i was blessed کہ ان کے ساتھ پہلا میرا کام تھا اور احسن تالش is an amazing ڈریکٹر اور بڑا ہی میں نے enjoy کیا پروجیکٹ اور اچھل انہی جتنا مجھے support کیا اور انہی انکارش کیا کہ آپ واقعی فوج میں تھے آپ نے سیکھا ہے i was like نہیں پہلا venture اچھا یہ دل میرا کریئر کا پہلا ڈرما انتہائی نیگٹیو کریکٹر الحمدللہ بدنام نہ ہوں گے تو بہت کریئر کے شروع میں بہت ہی نیگٹیو کریکٹر مل جانا do you think it's a blessing or a curse i loved it i think negative character ہو یا positive character اگر آپ کے nature سے کو چیز ڈیفرن ہے اور اگر آپ وہ اچھا کرتے ہیں وہ ہی آپ کی achievement ہے and that is what I actually enjoy doing because میں بہت ہی negative چاچا شو ہوا بڑی بدکار اور بدتمیز کسیم چاچا بچوں اور فیمیلی نے دیکھا جی دیکھا بلکہ میں سم was like I don't like you anymore or my wife was also I don't like you I did a good job you know I think an artist achievement is that people say you know I think I did a good job do you think it's a new medium yes definitely because look in today people have time in that they sit wait karen sade 8 baje drama a tv kare they would rather watch a short film on youtube on facebook jab del kiya us ko klik kiya ndala dekha enjoy kiya and you know happy with it so yes I did enjoy that don't you think that people are celebrities say you do a good job so yes do you think it was easy or kia a jie wo maksad raz niklwana tha hi n woh maksad tha logon ke joh unka eek raastah joh unhoney select kiya us ko follow kiya or us me did well wo tha logon ko batana ke bhai ager ye kar saktay hai to ab bhi kar saktay woh mختلف you know background se log aya thay or mختلف mindset ke sate kuch surprisingly aaget te unka plan nahi tha but they did extremely well in their lives they matlab jitnou ka bhi interview ka all our celebrities mashallah se to basically myra concept to show the world that you can also do well in life to basically history on the background focus on the thought process kia because we like a doctor ban jau engineer ban jau army me chale jau total teen profession te or safe exactly you know that's the point we wanted people to come out of their safe or comfort zones ke yaar koi baat ni bachche agar kuch karna chate different like mera beita jib chota tha to mujhe gaya tha kai i want to be a trash can collector oh i was like you know if that's what you want to do why not that's weird but that's fine it is yeah for me it's weird maybe for the people might also be weird but if that is what you want to do go ahead give it a shot okay orangzeb you did a aap need ad you did ad almost 35-36 million viewers a did it help to change your to pursue your profession it was an international shoot poland shoot so now someone calls and they that international shoot so it rates better exactly modeling acting be keep everyone enjoy me to enjoy modeling be acting be different you just need to look nice you know you but acting me you have to go into the role abhi recently ibrahim rana ke liye a mini film i will not tell you what is it on because it is something very different and initially when i saw it was strong language and strong theme and story I will not tell you what it who I got to pher us to him bat kar saken get looking I really enjoyed that or I thought I need to do this you know it is something joh him he has he has to he can he he can he do he 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 can he 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 can he 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 وہ کس طرح گزر رہا ہے ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے لگتا ہے یہ تو بڑا خوش ہے کیا زندگی چل ہوگی اندر کیا چل رہا ہے تو وہ اس پہ ہے اس مائنڈ سیٹ کی اوپر ہے اچھا اور انگر سے بڑے سخت گیر قسم کے والد بنے آپ کیا ریال لایف میں بھی اب اتنے سخت ہیں نہیں یار میں بڑا چل سار باب ہوں میری وائف is more the strict one جب بچے بیوی میری نہیں مان رہی تو بچے میرے پاس آجاتے ہیں باب آہ تو میں تھوڑا سا ہاں لیکن جہاں پہ سختی کرنی پڑے تو میں ضرور کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ بچے خراب تب ہوتے ہیں جب ماں باپ بلکل ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور ہر چیز مان لیتے ہیں تو میں اس طرح کا باپ نہیں ہوں لیکن normally بلا چل سا ہوں خیر ہے یار چلے جو کھالو پیلو اچھا ایک بات بتائیں کیا واقعی ٹائر چینج کرنا نہیں آتا یار اب مجھے آگیا ہے میری بیٹی نے ایک ویڈیو بنا لی میں ایک چلے ٹائر چینج کر رہا تھا تو اس نے بنا کے ڈالی اور اس نے ساتھ لکھا اصلیت تو اس لیے میں کر سکتا ہوں اچھا ارنگ جب you served 20 years in the army بہت سی جگہ پہ پوسٹنگ رہی جی کہاں پہ سب سے enjoy کیا یار ہر جگہ بہت enjoy کیا بیکنس army کی life ایک بہت ہی exciting life ہے it is full of adventure it is full of achievement you know جس طرح ایک artist ہے کوئی painting بناتا ہے تو canvas سفید کی اوپر دیکھتا ہے painting بنتا ہے اور تو اس کو دیکھتا ہے یار یہ میں نے بنایا ہے you know ایک sense of achievement ہوتا ہے اسی طرح فوج میں جب آپ serve کرتے ہیں operational area میں جاتے ہیں اپنی borders پہ آپ کھڑے ہوئے آپ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ سینہ تان کے اگلے کے گولی بھی آ رہی ہو like میں نے operations میں بھی serve کیا I've seen my people I've seen my officers میرے ساتھ جو officers تھے میرے جوان تھے JSEOs تھے ان کے ساتھ آپ جب سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی sense of achievement وہ جو ایک feeling ہے وہ کوئی چیز replace نہیں کر سکتی میں چاہے وہ کروڑ پتی بھی بن جاؤں گا اللہ کرے میڈیا میں بن جاؤں لیکن by fair means ہاں by fair means oh yes by fair means تب بھی جو وہ ایک feeling ہوتی ہے اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور آپ کو جب وہ آپ کے سامنے چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم سے کہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اوپر آنچنی آنے دے رہے وہ achievement ہے اچھا while serving in army آپ نے ملکہ برطانیہ کی تات پوشی کی تقریب میں شرکت کی I think you were the educated I was in the present اچھا اچھا ہوں کیسا experience تھا یار بڑا ہی amazing یار ایک الحمدللہ ایک بڑی sense of achievement تھی اللہ کی طرف سے اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان میں تین ہی offices select ہوئے تھے ان میں سے I was one of them تو الحمدللہ it was an achievement کہ اتنے فوج میں سے تین لوگوں کا جانا اور اوپر سے queen کی coordination پہ جا کے پاکستان کو represent کرنا پر سے وہ ایک لیدہ feeling تھی کہ اپنے ملک کو آپ represent کریں کسی باہر کے ملک میں جا کے تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی amazing experience I had the most amazing time You have visited Punjab Safe City Authority You have visited the operation area آپ کو کیسا لگ رہے اور how do you think کہ کتنا helpful ہوا ہے dude mind blowing میں expect نہیں کر رہا تھا کہ اتنا آلوگار آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں صرف تعریف نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کا نمک آیا ہے but I genuinely mean it مطلب یار وہ screens دیکھ کے I was like wow مطلب میں نہیں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اتنی آلہ وہ ایک system بنا ہوا ہوگا اتنی آلہ organization چل رہی ہے I swear مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اتنا systematic ریپی کہ یار پاکستان کی rule of law چل رہا ہے compliance 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 traffic بہتر ہو رہی ہے you have been very fantastic in anchoring so I would love کہ آپ میرا program end up کریں so over to you on the same ویڈسا ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری بہت سی فضول سی باتیں بھی سنی اور ان کی بہت سی اچھی باتیں بھی سنی اپنا خیال رکھئے اپنا بھی اپنے loved ones کا بھی especially آج کل corona وائرس کا بہت scare ہے but over scare ہونے کی ضرورت نہیں ہے just it's important to do the important things آپ جب بھی کسی سے ملیں اپنے ہاتھ دھویں 20 seconds کے لیے آپ کو لگے کہ کسی کو کف ہے تو ماسک پہنے اور اپنا خیال رکھیں all the best to you take care lots of اللہ حافظ